بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفہ کیوں آیا ہے وہ وقفہ پاکستان تریکن صاحب کی وجہ سے آیا ہے اور آٹھ بجے دوبارے سے وہ کمیٹی بیٹھے گی اور چیف جسے سا پاکستان کی تقریق اور اس کا نوٹفیکشن بھی ہو جائے گا اچھا اب اس معاملے پر ایک اور دوسری احمدلی قبر ہے یہ معاملہ آگے ترکر آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ وقفہ پاکستان تریکن صاحب کی وجہ سے کیوں ہوا اور پاکستان تریکن صاحب ابھی تک اس خصوصی کمیٹی کے اندر شرکت کیوں نہیں کی جس کے اندر پاکستان تریکن صاحب کے تین نام شامل تھے بریش گوھر صاحب حمدلی مرازہ صاحب اور اس کا بھی تریکن صاحب کے اوپر جو علی زفر صاحب ہم کا بھی نام شامل تھا لیکن ابھی تک پاکستان تریکن صاحب اس کمیٹی کے اندر شرک کیوں نہیں ہوئی اور جو دوسری اہم ترین خبار وہ یہ ہے کہ پاکستان تریکن صاحب کی اس ہی کمیٹی والے معاملے کے اوپر بہت بڑی جھڑپ ہو چکے اندرونی میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک سیاسی کمیٹی بٹھائی گئی تھی پاکستان تریکن صاحب کے اندر ہی جا فیصلہ کرنا تھا ہے چجاج کے حوالے سے حمدل صاحب اور یہاں پر علی مرگنہ پور صاحب کی آپس پر جھڑپ ہوئی تو میرے اس خبر کو کسی نے کان نہیں دھرے دے میں نے جب بتایا تھا لڑائی کے معاملے کے اوپر تو پھر بات میں وہ خبر باہر نکلی کہ کس طرح سے حمدل صاحب اور علی مرگنہ پور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے لیکن اب میرے یہاں پر مبینہ تو بذرائی سے جو خبر نکل کر آئی ہے کہ بیرسٹ گوھر صاحب اپنے اٹھائے ہوئے قدم سے پیچھے ہٹ گئے اور یہاں تک کہ جو شہباز گل صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تریکن صاحب کے انہیں تک نہیں معلوم کہ پاکستان تریکن صاحب جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا کیونکہ کوئی تماشا فارورڈ گلاغ کی باتیں کی جائیے حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل جو سیاسی کمیٹی کا اجناس ہوا تھا پاکستان تریکن صاحب کے اندر ہی سے آپ نے دیکھے کہ بیرسٹ گوھر صاحب کے خلاف پاکستان تریکن صاحب کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ کی حمد اور جرورت کیسی بھی ایسا فیصلہ کرنے کیوں گا فیصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیرسٹ گوھر صاحب نے فیصلہ کیا میں نے کل بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی صبح میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر آگاہ کیا تھا کہ پاکستان تریکن صاحبت نے کس جانب چل پڑی ہے لیلا کی تفصیل کی جانب پڑھنے سے پہلے کائنلی چینل پر رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکشن بیل آئیکن پر لازم کلک کریں تاک میری آنے والے ویڈیو آپ تک سے جنب مہن سکیں نازکرم سب سے پہلے اس حکومت سے بارہ روپنی ایک خصوصی کمیٹی کا یہاں پر ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لئے رہا سے انہوں نے ایک تقرری کرنی تھی ایک نام کو مکمل اور فائنل کرنا تھا تو اس کے اندر تین لوگوں کے نام کو پاکستان تریکن صاحب کی تھے اور تین لوگوں نے آج شرکت کرنا تھی لیکن نہیں کی گئی اچھا شہباز گل صاحب کبھی میں نے ریلا دیکھا جہاں پر وہ یہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ تین نام جو حکومت نے اپوائنٹ کی ہے اس ججز چیف جسٹس تقرری کمیٹی کے اندر وہ کس نے دیئے یعنی کہ جو تین نام حکومت نے فائنل کیے تھے بیریسٹر گو اور حامد علی رضا علی زفر صاحب یہ تین لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے جس کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تین ججز کے پینل کے نام میں سے کون سے جج نے چیف جسٹس بننا ہے تو یہ نام کس نے دیئے سوال تو اٹھتا ہے نا شہباز گل صاحب نے بھی انگلی اٹھائے کہ جناب گرم جب پاکستان طریقین صاحب کے نام دیا ہی نہیں تو اپنے ہی طرف سے اس طرح سے نام دے دینا اس کو پر سوال اٹھتے تو شہباز گل صاحب کو میں جواب دے دوں کہ ان تین لوگوں کے نام بیریسٹر گوہر صاحب نے دیئے تھے جو کہ اس وقت پاکستان طریقین صاحب کے چیئرمن ہیں بیریسٹر علی گوہر خان صاحب نے کل خود اسد کیسر صاحب کے مانگ کے اوپر کہ انہوں نے پوچھا مانگا تھا کہ آپ کو اپوزیشن ہے کیونکہ آئینی ترمین کے اندر یہ چیز بتائی گئی اور لکھی گئی کہ اس اپوزیشن میں سے بھی نام ہوں گے اور مل کر یہ حکومت چیف جسس کا ایک تقرری کا ایک اقدام اٹھائی گی تو بیریسٹر علی گوہر خان صاحب نے اپنا نام محمد علی رضا خان جو کہ سنیت حق کونسل کے سربراہ ہے اور بیریسٹر علی صاحب کو کہ آپ یہ تین نام لے لیں اس کے بعد حکومت تین تینوں ناموں کو اس جسس کی کمیٹی کے اندر پوائنٹ کر دیا کہ یہ بھی فیصلہ کریں گے جب یہ قدم جب اٹھایا گیا جب وہ نوٹسیگیشن حکومت کی جانب سے آیا کہ یہ تین لوگ بھی اس کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے تو پاکستان تریکن صاحب نے اپنا ایک سیاسی کمیٹی بلائی گئی کیونکہ وہاں پر تماشا اٹھ کھڑا ہوا کہ جب ہم نے آئینی ترمیم نہیں ڈالی جب ہم نے آئینی ترمیم کے اندر ووٹ نہیں ڈالا تو ہم اس کے اندر اس کا بائی کارٹ کیا تو پھر ہم اس کمیٹی کے اندر بیٹھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اس آئینی ترمیم والے معاملے کے اوپر جب ہم اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتے تو اس آئینی ترمیم کی صورت کے اندر بننے والی اس کمیٹی کو ہم کیسے مانیں گے سادہ سا پوائنٹ ہے میں نے آپ کو کل بھی بچوبہ کے والے بھی لاکھ کے اندر بکایا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لینا میں نے آپ کو اس جیس سمجھائی دی کہ مران خان صاحب تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں ہم کسی بھی مذاکرات کے معاملے پر حکومت کے ساتھ بیٹھ گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ میں نے حکومت کی ریالیٹی کو تسلیم کر لیا ہے اور یہی بات پاکستان تریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھلایا گیا تھا اس کے اندر بریسٹ گوھر صاحب کو یہ مبینہ طور پر اطلاعات ہمیں محصول ہو رہی ہے کہ جی انہیں کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے یہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ تین لوگوں کے نام دینے والے اور ایسا فیصلہ آپ نے کیوں کیا جب ہم نے آئینی طرح میم کی حوالے سے اس حکومت کا ساتھ نہیں دیا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہم نے اس کا بائی کارٹ کیا اور ہم نے ووٹ نہیں ڈالا تو پھر آپ نے تین نام دے کر یہ کیوں انتخاب کیا کہ پاکستان تریک انصاف اس کمیٹی کے اندر بیٹھے گی اور اس وقت اب جو خبریں مجھے مل رہی ہیں اس کمیٹی کے اندر بریسٹ گوھر صاحب کو اڑے ہاتھوں لیا گیا اور یہ چیز اٹھائی گیا بڑی اکثریت جو کہ پاکستان تریک انصاف کی نائنٹی سے پلس اکثریت اس چیز کی اوپر قائل ہوئی کہ پاکستان تریک انصاف اگر اس چیف جسٹس کمیٹی کے اندر جو بیٹھے گی جو تقرری کرنے والی ہے جو کہ نام ٹکین چوز کرنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تریک انصاف اس حکومت کی جاری کردہ آئینی ترامیم کو آکسپٹ کر لیا ہے اس کا ساتھ لیا ہے تو جب پھر دوپیر کو بھڑا پڑ گیا جی پاکستان تریک انصاف اس ججز کمیٹی کے اندر جو لوگ جو ہیں وہاں پر شرکت نہیں کرے گی بائی کارٹ کرنے کا اعلان کرے گی حالانکہ کل بیرسٹ گوھر صاحب دے کیپٹل ٹاک حامید بھیر صاحب وہ یہاں پر جیو اس کے پروگرام پر بیٹھ کر یہ کہا کیپٹل ٹاک شو کے اندر کے پاکستان تریک انصاف یہ جو ججز کی تقرری کے حوالے سے جو کمیٹی بیٹھنی ہے اس کا بائی کارٹ نہیں کرے گی بلکہ اس کے اندر شرکت کرے گی لیکن پھر جب بیرسٹ گوھر صاحب نے یہ اعلان کیا اور تقریباً میری نظر کے اندر اگر اتنا بڑا پھڑا ہوا ہے اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے اور بیرسٹ گوھر صاحب تک اور تمتید کے نشانہ بنایا گیا تو یہ فیصلہ انہی کا فیصلہ ہوگا یا ایک آدھرکان کا اور فیصلہ ہوگا تو اگر یہی مشاورت یہی جو پاکستان تریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا بعد میں تو یہی پہلے بلا کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے تین نام دینے ہے یا نہیں دینے تو پھر یہ معاملات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں اب جب آج ریجسٹر آف سپریم کورا پاکستان نے قاضی فیصل صاحب کی جانب سے حکومت کو تین نام بھیجوا دیا جس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اختار اور جسٹس یایا فریضی صاحب شامین ہیں تو پینل بیٹھا پاکستان طریقین صاحب کے لوگوں نے شرکت نہیں کی انتظار کیا گیا ٹائم آؤٹ ہو رہا تو اس کے اندر وقفہ کر دیا گیا اب آٹھ وجہ کا اعلان کیا گیا کہ وہ جو ججز کے سپریم کورا پاکستان کے چیف جسٹس کے تقرری کے حوالے سے جو پینل بیٹھنا تھا وہ آٹھ وجہ بیٹھے گا اور یہاں پر یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ جی پاکستان طریقین صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ وہ کسی طرح سے جو تین نام دیئے گئے تھے وہ بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کر چیف جسٹس کا تقرر کر دیں گے یہ تھوڑی سی سٹوری ہے اب یہاں تک کی جو میں نے آپ کو سمجھائی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر پاکستان طریقین صاحب نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کی لیڈرشپ اس وقت وہ کبھی بھی نہ آئینی ترمیم کے حوالے سے نہ اس چیف جسٹس کی پیکین چوز والی کمیٹی کے حوالے سے اس حکومت کے ساتھ بیٹھے گی یہ بلکل کبھی بھی نہیں بیٹھے گی اور اگر عمران خان کی میں بات کرتا چلو جہاں تک میں ریکورٹنگ کرتا ہوں جہاں تک میں میلاگ بناتا ہوں اگر خان صاحب یہاں پر ہوتے وہ کبھی بھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنتے وہ کبھی بھی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنتے وہ کبھی بھی اس حکومت کے ساتھ نہ بیٹھتے یہ خان صاحب کی مجھے آپ کو بات کر دیا اور یہ اس وقت ہی لیڈرشپ بہت خوبی جانتی ہے امران خان صاحب کی نظریہ کو امران خان صاحب کے فیصلوں کو لیکن اس کے بعد بھی بیرنس نے گورلی صاحب دے تین نام دیا اس کے بعد جو آ رہے ہاتھوں لیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ کل وہ محترم بہت خوش ہو کر یہ بتا رہ گیا کہ ہم شرکت کریں گے ہم بائیکارٹ نہیں کریں گے لیکن آج وہ انہوں نے شرکت نہیں کی کیونکہ پاکستان لیکن صاحب کے اندر سے پھٹا پڑا اور بہت بڑی اکثریت رائے نے سیاسی جلال جو بلایا گیا تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی آئیے طرح میم کو منظور کیا یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے ان کی ریالیٹی کو مان لیے تو ہم کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے اب آج ہیں جسس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اب ہمیں یہ بھی اطلاعات مصول ہو رہی ہے کہ حکومت کافی کوشش کر رہی ہے چیف جسس جو کہ انڈیکس بننے والے تھی آپ مجھے نہیں معلوم لیکن اب ہمیں جو اطلاعات مصول ہو رہی ہے اس کے مطابق جسس منصور علی شاہ صاحب چیف جسس آب پاکستان ہو سکتے ہیں اب کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاورس ہیں غریدہ فاروقی ہو گئی مریب فاروق ہو گیا غریدہ فاروقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق جسس منصور علی شاہ جسس ہو سکتے ہیں اب میں کوئی ان کی خبر کو کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے مقدر حلقوں کی جانب سے حکومت کے جانب سے جسس منصور علی شاہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جی آپ بیٹھ جائے ہمیں صرف یہیں بتا دیں کہ آپ جو الیکشن تربیوننز والا معاملہ ہے ایک دوسرا جو آٹ فروی کے الیکشن والا معاملہ ہے دو اگر آپ اس کے اندر نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کے نام کو فائنل کر دیا جائے گا اگر تو آپ ان معاملات کے اندر پڑھنے والے ہیں تو پھر ہمیں پہلے ہی بتا دیں تو ہم آپ کے نام کو فائنل نہیں کریں گے تو اس چیز کے اوپر جسس منصور علی شاہ صاحب کو میں پھر سے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں بیانہ طور کی اوپر کیونکہ یہ خبر تو مینسٹری میڈیو پر نہیں ہے کال کوئی محترم ہماری اوپر کوئی جو انہوں نے آئینی ترمیم کی تھی صاحبیوں کو یہ کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیتی جب نے ذرائع بتا ہوں آپ کو یہ خبریں کہاں سے ملیں تو یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہے کنفرم نہیں ہے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ مینسٹری میڈیو سے بلکل بھی نہیں دکھا رہا ہوتا اور یہ خبر جس طرح سے محصول ہو رہی ہوتی اندر سے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب اگر تو جسس منصور علی شاہ صاحب نے اشارہ دے دیا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جسس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفیکیشن آ گیا یا ان کا نام فائنل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس وقت جو آٹھ فرگرے کا الیکشن چوری کیا گیا الیکشن تربیونز والا معاملہ انسانی حقوق کی جو خلاف فرضیہ کی گئی روندہ گیا چار جواری کا تقدس پر مال کیا گیا وہ کبھی بھی معاملات کے اندر نہیں پڑے گئے یہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جسس منصور علی شاہ صاحب کو نوٹفیکیشن ہو گیا تو آپ سمجھ جائے کہ یہ کمپرمائز ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر جسس منصور علی شاہ صاحب نہیں مانے تو جسس یا یا فریضی صاحب جس کا اب تک کسی کو بھی نہیں معلوم وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے کوئی بھی یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جسس یا یا فریضی صاحب شاہ صاحب کو اس صورت میں نہیں لگنے دے گی کہ اگر وہ آٹ فر ویک الیکشن کو چھیڑیں گے تو اس کے بعد جسس یا یا فریضی کا نوٹفیکیشن انہوں نے فائنل کر دیا جائے گا یہ تو دیکھنے میں معاملات لیکن اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں ہمیں یہ خبریں منصور ہو رہی ہے کہ جسس منصور علی شاہ صاحب یہ اگرے چیف جسس ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھنے معاملات آگے کیا ہوتا ہے اس کے میں یہ تھوڑی سے ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ان سارے معاملات پر آپ کی جائے رفتریس مجھے کمیٹس کندر ضرور ہوگا شکریہ